السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو جیسے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ سرکاری ملازمین کے گریڈ ایک سے لے کر سولان گریڈ تک کے ملازمین کی تنہوں میں 35 فیصد اضافہ کا آئلان کیا گیا ہے اور اور گریڈ سولان سے لے کر بائیس گریڈ تک کے ملازمین کی تنہوں میں 30 فیصد کا اضافہ کیا گیا ہے اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ آپ کس طرح سے اپنا ادھاک ریلیف فنڈ 30 یا 35 فیصد کے حساب سے خود کلکولیٹ کر سکتے ہیں تو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبکرائب کیجئے بیل آئیکن در پریس کیجئے تاکہ مزید انفرمارٹی ویڈیوز اب تک پہنچی رہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ نے اپنی سیلیری سپ لینی ہے اور اس پر اپنی بیسک پے دیکھنی ہے کہ آپ کی رننگ بیسک پے کتنی ہے اور پھر آپ نے رننگ بیسک کے حساب سے 30 یا 35 فیصد کلکولیٹ کرنا ہے کہ کتنی اماؤنٹ بان رہی ہے بیسک پے معلوم کرنے کے بعد آپ خود سے دھاک ریلیف فنڈ کلکولیٹ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر جو آپ کی بیسک پے ہے وہ 25000 ہیں جو فرمولہ ہمارے پاس ہوگا وہ ہوگا بیسک پے ملٹی پلائے بائی 35 پرسنٹ اگر ہم 35 پرسنٹ کے حساب سے کلکولیٹ کر رہے ہیں تو 35 پرسنٹ سے ملٹی پلائے کریں گے اور جو پرسنٹیج کی ویلیو ہمارے پاس میتھومیٹکس میں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے 1 ڈیوائیڈ بائی 100 تو اس طرح سے جو فرمولہ بنے گا وہ ہوگا بیسک پے ملٹی پلائے بائی 35 ڈیوائیڈ بائی 100 اب چاہے آپ پہلے بیسک پے کو 100 پے ڈیوائیڈ کر کے بعد میں 35 سے ملٹی پلائے کریں یا پھر بیسک پے جو آپ کی پچیس ہزار ہے اس کو پینتیس سے ملٹی پلائے کریں یا پھر 100 سے ڈیوائیڈ کریں تو دونوں طریقے سے آپ کے پاس آپ کی جو رنگ بیسک پے ہے جو انکرمنٹ لگا ہے پینتیس پرسنٹ کے ساب سے وہ کلکولیٹ ہو کر آ جائے گا تو ہم پتیس پرسنٹ کے ساب سے دیکھ رہے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے لکھنا ہے بیسک پے کی جگہ 25000 ملٹی پلائے بائی 35 اور اس کو اس کو ڈیوائیڈ کریں گے 100 کے اوپر جو انکرمنٹ ہمارا پاس انسر آیا ہے وہ ہے 8750 یعنی کہ جو پینتیس پرسنٹ کے ساب سے ہماری پے میں انکرمنٹ لگے گا وہ ہوگا 8750 اس طرح سے اگر آپ تیس پرسنٹ کے ساب سے کلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے بیسک پے ملٹی پلائے بائی 30 ڈیوائیڈ بائی 100 کر دینا ہے بیسک پے آپ کی پچیس ہزار ہے اس کو آپ تیس سے ملٹی پلائے کریں گے اور سو پے ڈیوائیڈ کریں گے آپ کے پاس اس کا انسر آ جائے گا تو اس طرح سے آپ خود سے اپنا اڈھاک ریلیف فنڈ کلکولیٹ کر سکتے ہیں تو دوستو آپ کے سامنے یہاں پر سٹیٹمنٹ شوئنگ انکرمنٹ انسیلیڈی کا چارٹ بھی شو ہو رہا ہے کہ سکیل ون سے لے کر سکیل بائیس تک کے گریڈ تک جو بیسک پے کے حساب سے انکرمنٹ ہوا ہے وہ سب یہاں پر کلکولیٹ ہوا ہے مثال کے طور پر اگر ایک سکیل ون کا امپلائے ہے اور اس کی بیسک پے 1355 سے جو اس کا انکرمنٹ لگے گا 35% کے حساب سے وہ 4743 سے اور اگر کوئی سکیل فائف کا امپلائے ہے اگر اس کی بیسک پے 5604 ہے جو اس کا 35% کے حساب سے انکرمنٹ لگے گا وہ 16730 ہے جو میں نے آپ کو آریڈی کلکولیٹ کرنا سکھا دیا ہے کہ کس طرح سے کلکولیٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے باقی بھی سکیل ون سے لے کر سکیل بائیس تک کے تمام امپلائے کا چارٹ یہ بنا ہوا ہے بیسک پے کے حساب سے جسے دیکھ کر آپ خود سٹیمیٹ بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ کی سیلیر میں کتنا انکرمنٹ ہوا ہے اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آرہی تو آپ خود سے بھی کلکولیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے آریڈی آپ سے پروسیجر ڈسکس کر دیا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو بسند آئی ہوگی اگر ویڈیو بسند آئی ہے چینل کو سبکرائب کیجئے بیل آئیک امدہ پریس کیجئے تاکہ مزید انفارمٹی ویڈیوز آپ تک پہنچی رہے ہیں شکریہ